عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویش کروں گا اگر پر اس منہ چینل کا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمٹ کیجئے اور شیئر کیجئے تو آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کہ سکوٹی گارڈ کی کہاں کہاں ڈیوٹی سٹینڈنگ ڈیوٹی ہوتی ہے بہت ساری جگہوں میں سکوٹی گارڈ کی ڈیوٹی سٹینڈنگ ڈیوٹی ہوتی ہے بعض وقت آپ کو ان جگہوں میں بیٹھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اوٹل، شاپنگ مال آفیسز بغیرہ میں ڈیوٹی سٹینڈنگ ہوتی ہے اوٹل میں خاص طور پر جب آپ لابی میں ڈیوٹی کر رہے ہوں تو آپ کی ڈیوٹی سٹینڈنگ ہوتی ہے اگر آپ ریسپشن پر رہیں یا گیٹ پر رہیں تو آپ کو وہاں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے گیٹ پر تو تقریبا ساری کی ساری ڈیوٹی بیٹھنے کی ہوتی ہے کچھ جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے اور یہ کلائنٹ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو بیٹھنے دے گا یا نہیں اگر کلائنٹ کی مرضی نہ ہو تو آپ بیٹھ نہیں سکتے کلائنٹ کی مرضی کی بغیر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے منیجر کو اور سپروائزر کو یا آپ کی کمپنی کو کمپلینڈ کر سکتا ہے جب آپ کی کمپلینڈ جائے گی تو ظاہری طور پر آپ کو وہاں سے ڈیوٹی سے اٹا دیا جائے گا اور کلائنٹ کی کمپلینڈ پر آپ کو وارننگ لیٹر بھی مل سکتا ہے یادہ اس میں آپ ہمیشہ اتیاد کریں اور کچھ جگہوں پر آپ کو ایکٹیو اور سٹینڈنگ ہوگی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے وہاں آپ بیٹھ نہیں سکتے روٹیشن بھی ہوتی ہے آپ نے دو گھنٹے سٹینڈنگ ڈیوٹی کیا تو پھر آپ کو دو گھنٹے بیٹھنے کا بھی موقع مل سکتا ہے اور بیٹھ کے ڈیوٹی کر سکتے ہیں کچھ جگہوں پر روٹیشن کی پلیسی مجود ہے اور سپروائزر آپ کو دو گھنٹے کے بعد چینج بھی کرتا ہے اور آپ کو دوسری لیکویشن پر بھی بیٹھ سکتا ہے اگر کئی بھی آپ سٹینڈنگ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ کو شروع میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی بوڈی پین کرے گی یا آپ کی ٹانگ ادار کریں گی مگر ایک آفتے کے اندر اندر آپ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ سٹینڈنگ ڈیوٹی کو ہی لائک کرتے ہیں آفیس بغیرہ میں بھی جہاں منیجمنٹ ہوتی ہے وہاں بھی کچھ دیرہ آپ کو سٹینڈنگ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے جب آفیس بند ہو جاتا ہے تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں مگر موسٹلی آفیس میں بیٹھنے کی ڈیوٹی ہے اور ریزیڈنچل ایریا میں موسٹلی آپ کو بیٹھنے کی ڈیوٹی ملتی ہے جہاں پر آپ نے ریسرپشن پر بیٹھنا ہے اور کسٹمر کیا کی سرویس کرنی ہوتی ہے اور وہاں آپ نے پٹرولنگ بھی کرنی پڑتی ہے کلائنٹ کی مرضی کے مطابق آپ نے کبھی چار دہوہ بھی پٹرولنگ کرنی پڑتی ہے کبھی تین دفعہ کبھی چھے دفعہ کبھی آٹھ دفعہ بھی آپ نے پٹرولنگ کرنی ہوتی ہے اگر وہاں زیادہ سنسٹیف ایریا ہے تو آپ نے وہاں زیادہ راؤنڈ لگانے ہیں اگر آپ کی ڈیوٹی ویار آوس میں ہے تو وہاں بھی آپ کو پیر آوس کی پوری اے ٹو زیٹ پٹرولنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور وہاں آپ کو بھی بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اگر آپ کی ڈیوٹی آٹھل میں لگ گئی تو وہاں پر فل سٹینڈنگ ڈیوٹی ہے اگر آپ ایک آفتہ دس دن کام کر رہے ہیں تو آپ اگر آدھی نہیں ہو سکتے سٹینڈنگ ڈیوٹی کی تو آپ اپنے سپروائزر کو بول کے وہاں سے اپنی ڈیوٹی چینج بھی کرا سکتے ہیں آٹھل کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں آپ کو کھانا پینا فری ملتا ہے اس کے علاوہ ٹپس غرابی مل جاتی ہے اور وہاں آپ کو دوسری جوپس کے مواقع بھی مل جاتے ہیں آٹھل میں بے شمار جوپس ہوتی ہیں اگر آپ کو وہاں ایکسپیرینس ہو گیا تو وہ آٹھل منیجمنٹ آپ کو وہاں سکوٹی سپروائزر بھی منا سکتی ہے اگر وہاں منیجمنٹ سے آپ کی دعا سلام ہو گئی تو آپ کو وہ دوسری جوپ بھی دے سکتے ہیں آٹھل کی ڈیوٹی میں آپ کا فیچر ہے یہ کہ اندر سکوٹی کا آٹھلی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی ہے کبھی وہ ریزیڈنشل میں بھی کرتا ہے شاپنگ مال میں بھی کرتا ہے اور سب سے مشکل ڈیوٹی شاپنگ مال میں ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ کروڈ بھی ہوتا ہے وہاں بہت زیادہ باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور لوگوں کو جہاں پہ لوگوں کو روکنا بھی پڑتا ہے تو سب سے مشکل ڈیوٹی اگر میرے خیال میں ہے تو وہ شاپنگ مال کی ہے کیونکہ وہاں کروڈ زیادہ ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی محفظ جہاز چاہتے ہیں اللہ نگوان